دیکھیں بابری مسجد کا جو ایشو رہا ہے وہ ایک متنازع معاملہ رہا ہے اور بڑے پیمانے پر جو فرقہ ورانہ فسادات ہوئے ہیں وہ اسی ایشو کو لے کر ہوئے ہیں ہماری امید تھی کہ سرکاہ سپریم کورٹ اس مسئلے میں جلد سے جلد فیصلہ کرے لیکن سپریم کورٹ نے 2019 کے جو ریٹ دی ہے ہمیں سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اس لئے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ سپریم کورٹ ہی کے دروازے سے آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لہذا سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ اپنی بنیادوں پر کرے گا اپنے قانونی دائرے میں کرے گا لہذا سپریم کورٹ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس فیصلے کو کس طرح سے دینا ہے اور اس کی سنوائی کب شروع ہونی ہے لہذا اب جو فیصلے کے بعد جو 2019 کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کے بعد جو بیانبازیاں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کورٹ کی گریمہ اور اس کے وقار اور عظمت کو کہیں نہ کہیں گھٹانے کی کوشش کی جاری ہے جو پکش اور بپکش اس مسئلے میں بیانبازیاں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان بیانبازیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور جو بار بار آرڈیننس لانے کی بات کہی جاری ہے وہ پاسیبل اس لئے نہیں ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کسی نسکرش پر نہ نکلائے کسی کوئی عدیقار نہیں ہے کہ اس کے اگینس جا کر کوئی قانون لائے یا کوئی سنشودن کرے یا کوئی بھی آرڈیننس لائے یہ صرف وہ بیانبازیاں ہیں اور ہم سے بہتر جو پکش سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹائٹل سوٹ کی لڑائی ہے اور ٹائٹل سوٹ میں کسی کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی آرڈیننس لائے کر اس ٹائٹل سوٹ کے مستق کو حل کرے